نمسکار تالٹوک کے سپیشل ایڈیشن میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں سچے رفعال معاملے میں سپریم کورٹ کے بیان کو توڑ مرور کر اپنے راجنیتی خواہدے کے لیے استعمال کرنے کے معاملے میں کانگریس اتھاکش راہو گانتھی نے آج سپریم کورٹ کے سامنے کھید پکٹ کیا لیکن پہلی بار ایسا نہیں ہے جب راہو گانتھی نے اپنے دیئے بیان پر کھید جتایا ہے پچھلے سال مدی پردیش بدان سبا چناف کے سامنے بھی راہو گانتھی نے بنا کسی سبوٹ کے شیورا سنگھ چوہان کے بیٹے کا نام پناما پیپرز میں شامل بتا دیا جب شیورا جو نے راہو کو کوٹ میں گھس جیتنے کی دھمکی دی تو وہ یوٹرن کر گئے یعنی اپنے بیان سبو کر گئے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا راہو گانتھی بنا کسی جانکاری کے ایسے بیان دیتے تھے ہیں یا پھر سوچی سمجی رنیتی کے تحت مداتاؤں کو چناف سے پہلے برگلانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے میں چھ بجے کے چھ سوال قانون سے گھبرائے تو راہو کیا کھید جتائے دوسرا جنتا کی عدالت میں جھوٹ کوٹروں میں کھید تیسرا چوکیدار سے راہو کی مافی کافی ہے کیا چوتھا سوال چوکیدار راہو کے جھوٹ پر بھاری وہی پانچوہ سوال چوکیدار چور یا راہو کی نیت میں کھوٹ اور چھٹا یا انتیم تھوال جنتا کی عدالت میں اب کم مافی مانگیں گے راہو اس وقت ہمارے ساتھ خاص ممان موجود ہے ان سے آپ کا تعروف کروا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ تو شازیہ جنی ہیں جو کی بی جے پی کی پروکتہ ہیں بکاس گھتا ہیں راجنیتی گوشلے شک ایم ایچ کھان ہیں بی ایس پی کے نیتہ راجیو رنجن جی ڈی او کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساٹھ سال دیش پر راج کیا اپنے آپ کو پردھان منتری کبھی بننے کا سپنا دیکھنے والا وہ شخص ایک بیان تک نہیں پڑتا اور مافی مانگنی پڑتی ہے اتنا بچکا دیکھیں سچن مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی کانٹرورسی نہیں ہے بات آپ کی صحیح ہے کہ سپریم کورٹ نے کچھ کہا تھا لیکن کیمپین کی جوش میں اگر کچھ چیز غلط نکل گئی اور اس کے لئے آج کھیت پرکٹ کر دیا تو مجھے لگتا ہے یہ اس کانٹرورسی کو یہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے اور جو دیش کے سامنے جولنٹ ایشو ہیں اس کے اوپر دیش کی راجنیتی ہونی چاہیے اور الیکشن نہیں یہ دو چیزیں یا تو میں راہول گاندی کا قد بہت بڑا کر کے آنک رہا ہوں جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی پارٹی ہے اس کا دھکش جو ہے وہ ایسی بات کر دیتا ہے جس نے کل پردانمنطری بننا ہے اور آپ کو لگتا ہے بڑی بات نہیں یا تو میں بہت بڑا قد آنک کر کے دیکھ رہا ہوں یا پھر وکاس گپتہ راہول گاندی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ان دونے چیزوں کو کلیر کر دیجئے پھر میں شاجہ کے پاس جاؤں نہیں 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 سچیں یہ بات نہیں ہے کہ کون کس کو آپ قد کسی کا بڑا یا میں چھوٹا قد جس کا جو ہے وہ جنتا ہی نرحل کرتی ہے آپ راہول گاندی کو سیرس لیتے نہیں آپ آلیڈی نون سیرس آدمی سمجھتے ہیں دیکھیں میں نے دیکھیں آپ جب ایک کانٹروورسی لیٹ ٹو ریسٹ ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دیش کے سامنے جو جولنٹ ایشیوز ہیں اس پہ راجنیتی ہونی چاہیے کسی کے ایک وقتب میں سے دیش کی آنے والا بھرشت ہے مجھے لگتا ہے یہ بات سہی لگی ہے دیکھیں غلط کوٹ کرتے ہیں کتنی بار کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں اس سے پہلے کیا شیوراج سنگھ چوان کے بیٹے کے بارے میں کچھ بولا یوٹن کرنا پڑا پھر وہاں پہ معافی ماننی پڑی اب تو کوٹ کو کوٹ کر دیا اور شازیہ علمی کوٹ کو چھوڑیے یا تو یا تو بکاس کتنا ماننا نہیں چاہتے ہیں شازیہ علمی یا پھر انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ اتنے نون سیریس ایکٹر ہیں کہ انہیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ خود تو اپنے آپ کو آنگانی سیرس لیتے ہیں کیونکہ شازیہ خود کو تو وہ سیرس لیتے ہیں اپنے آپ کو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سیرت کے آئیں گے تو میں پردان منتری پت کا سپنا دیکھوں گا تب کانگریس بات کرے گی شازیہ علمی دیکھیں یہ تو سب ہم لوگ سب جانتے ہیں اور خود ممتہ بینجی اور خود شرط پوار کہتے ہیں کہ ان میں سنجیدگی کی کمی ہے لیکن اتنی زیادہ بے شرمی کی جھوٹ کو ایک بار نہیں کئی بار پروسہ گیا کئی بار کئی جگہ سے بار بار پردان منتری کو دیش کے پردان منتری کو اس طرح کا اپشبت کہا گیا اور جب بات آئی سپریم کورٹمی کی مانہانی کی ایک مقدمے کی تو کہہ دیا ہمارے ذرا سے گلتی سے زبان پھسل گئی ہماری یہ ہیٹ آف دو مومنٹ میں ایسا بیان ہو گیا تو کس طرح کے نیتہ ہیں اور کس طرح کے راجنیتی کر رہے ہیں راحل گاندی یہ اس حال پر آ گئی ہے کہ صرف جھوٹ اور فریب کے آدھار میں پوری کی پوری راجنیتی ان کی ڈیپینڈنٹ ہے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ راحل گاندی ٹھیک سے معافی نہیں مانگتے ان کو انہوں جگہ جا کر معافی مانگنی چاہیے جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایسی بات انہوں نے سو یا دو سو بار کہی ہے اور ان کو جنتہ کے سامنے جا کر کہہ تو خیر آبی آج بھی رہے ہیں کہہ تو شازیہ وہ آج بھی رہے تھے کہہ تو وہ آج بھی رہے تھے میں فلیپنگ تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا لیکن ایمیچ خان صاحب تب ہی لیے بہن جی نے بہت صحیح وقت پہ میرے کو تو دات دے نہیں پڑے گی ان کی پلٹیکل ٹائمنگ کی ہے نا کتنے صحیح وقت پہ پہ پہچان لیا کہ ایک نون سیرس آدمی اس کاران سے بلیو نہیں کیا جائے کہہ کچھ دیتے ہیں کوٹ کا بیان بھی نہیں پڑتے ہیں پھر مافی مانگنی پڑتی ہے یہی کاران تھا نا کہ آپ لوگوں نے کٹ بندن نہیں کیا خان صاحب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ راحل گاندھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی دونوں جھوٹ بولنے والی پارٹی ہیں راحل گاندھی نے اس کا آپ کوٹ کا فیصلہ آنے کے پہلے ہی جھوٹ بول دیا اب وہ سرمندگی جا کے وہاں مافی مانگ رہے ہیں کیا مہدی جی مافی مانگیں گے کہ پندہ پندہ لاکھ روپیہ وہاں خاتے میں ڈالنے آئے تھے جنتہ سے مافی مانگیں گے کیا کالا دھن نہیں لا پائے اس کے لئے مافی مانگیں گے کیا کسانوں کو آئے دگری کر پائے آگھڑی مہدی جی مافی مانگیں گے یہ نہیں مافی مانگیں گے اور وہ راحل گاندھی بھی جو ایسے ہی سپنے دکھا رہے ہیں یہ دونوں پارٹیاں ایک سکے کی دونوں پہلو ہیں یہ دونوں ایسے ہی بھرمت کریں گی جنتہ کو اور جنتہ سے دوسرے دوسرے چیزیں اٹھالا سنو کر دیں گی آپ دیکھئے آپ نئے نئے سکووفیں ان کے پاس آئیں گے یہ ان کے پاس کانڈیڈیٹ نہیں ہیں کبھی پر اگیا کے لے کے آگئے آپ انہوں نے کہہ دیا کارکرے صاحب صاحب دے دیا ہم نے صاحب آپ نے ایک سوڑی کو کانڈیا شراب دیتی ہان صاحب مجھے نہیں پتا آپ کی مجبوری کیا خان صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں جھوٹ کا جھوٹ پردہ یہ سب نہیں چلتا ساجیہ جی چلانے سے کائم نہیں چلے گا جنتہ کے جواب دینا پڑے گا آپ کو یہ آپ نے کیا کیا ہے چپاہ یہ تر کے آپ راجیب رنجن دو چیزیں ہیں یا تو خان صاحب کو دیکھیں دو چیزیں یا تو خان صاحب کو پریزہ یا انسٹرپشنز ہے کہ جس راہول گانڈی کی اگر نندہ کرنی ہے تو اس سماؤنٹ میں بی جے پی کی بھی نندہ کرنی ہے یا پھر کہیں نہ کہیں وہ سیدھے طور پر کہنے سے بچ رہے ہیں کہ صرف راہول گانڈی کا نام لینے کے بعد وہ بی جے پی کا لے رہے ہیں کیونکہ وہ آپچن اوپن رکھنا چاہتے ہیں بینجی کے لیے کہ اگر چناب میں اس طرح کی کوئی نوبت آتی ہے دونوں طرف کم سے کم برابری کا رکھیا جائے یہ مجبوری کیا آپ کو لگتی ہے اگر جھوٹ بولا کورٹ کے آگے آ کر کہ انہوں نے مافی مانگی دونوں ہاتھوں سے کھیج جتایا تو جنتا کے سامنے آ کر کہ بھی بولیں نہ ہاں میں نے جھوٹ بولا اتنے دن سے آپ کو برگل آ رہا تھا پھر پانٹیوں کو شرم کیا یا پھر پروکتان کو کہنے میں دکت کیا ہے راجیو رنجن دیکھیں سب سے پہلے تو کل سپریم کورٹ میں سنوائی ہے اور اس مافی نامے پر سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہوتا یہ بھی دلچسپ ہے دیکھنا سوال ہے راہول گاندی نے اس مقدمے میں عدالتی گاز گرنے سے بچنے کے لیے انہوں نے مافی نامہ دائر کر دیا لیکن نیالے کی اب ماننا کا معاملہ بنتا ہے اور ان کے خید مافی نامے یا ان کے خید پرکٹ کرنے کو عدالت اگر سوکار کرتی ہے تب ہی اس پورے معاملے میں راہول گاندی جی کو کوئی راہت مل پائے گی لیکن نیتکتہ کا تکاجہ تو یہی ہے کہ اس سے کم سے کم اب وہ سبق سیکھیں لگاتار جھوٹ فرے با نیتکتہ کے جریے وہ ڈسکورس کو جس نچلے اسطر پر لے گئے ہیں وہ ایک ایسی پارٹی کے ادھیاکچ ہے جس کا ایک سو باتیس ورس پرانا اتحاس ہے دیش کو دس سرکاریں دی ہیں اس پارٹی نے اور ان کے راستی ادھیاکچ کا ماسیق دیوالیاپن پوری طرح سے جنتہ کے سامنے ہیں کہ مددوں پر بہنس کیجئے اگر اتنی صاف گوئی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں تو سویکار کیجئے کہ راستی سرکچہ کے ساتھ ریفل کے سوال پر آپ ایک فیصلہ نہیں لے پائے تو آپ نے کہیں نہ کہیں ایک بڑی گلتی کی ہے آپ دوسری طرح آپ رسٹاچار کی بات کر رہے ہیں اور سب سے پہلی بات ہے ایمیج خان صاحب کو میں سن رہا تھا بسپا سبھی دلوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج میں رہی ہے اور اسی لیے یہ آپسنز کھلے رکھنا چاہتے ہیں اور بلکل آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کہ دونوں ہی طرف ان کا رکھ جس طریقے کا ہے وہ پوری طرح سے اوسروادی ہے ایسے مسئلوں پر انہیں سٹینڈ لینا چاہیے ٹھیک ہٹیہ رامچندر صاحب کیا لگتا آپ کو ووٹرز کو برگلا سکتے ہیں کہ اس طرح کا جھوٹ بول کر گئے آپ کو لگتا ہے کہ آج تک کے ووٹر کو آج کل کے ووٹر کو جو ٹویٹر شوشل میڈیا میں اتنا ایکٹیو ہے کہ کہاں گلی تک موبائل پہنچا ہوا ہے نہیں پتا لگے گا کہ وہی آدمی جو آج بھی خلف ناماز آکھل کرنے کے بعد ریلی میں کہہ رہا تھا کہ بولیے چوکی دار چور ہے وہی ایفی ڈیوٹ میں لکھ کر کے دونوں ہاتھوں سے گہ رہا تھا صاحب مجھ سے گلتی ہوگی میں نے تو کوٹ کا آرڈر تک نہیں پڑا تھا اور میں کس میں میں گہما گہمی میں چناوی گہما گہمی میں بیان دے دیا فرپ کرتا سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ووٹر تک بھی نہیں پہنچے گا نہیں دیکھیں میرے خیال میں کوئی ایسے چیز نہیں ہے جو ووٹر تک نہیں پہنچتا ووٹر ہر چیز کو سمجھتا ہے پرکتا ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے اب رہی بات اس مسئلے پہ میرے خیال میں کل سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی والی ہے سپریم کورٹ میں ان کا ایفیڈیپٹ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے میرے خیال میں کل کے لیے انتظار کر لیں سپریم کورٹ کیا ڈیزیشن لیتی ہے اس پہ اور کیا ابزرویشن دیتی ہے بہت مہت تو رکھے گا اگر آپ نے سیریس طریقے سے اپولیٹی مانگی ہے کہ آپ سے جنیون جس طریقے کا اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے جس طرح کی ڈیفیمیشن کو لے کر کے اور بڑی ہستیوں کو لے کر کے لکھ رہا ہے کوٹ کا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے سائیڈ میں کھڑے رہیں گے آپ کو وہاں جا کر کے ٹرافیک سگنل ملک it could be anything نہیں سچین جی I think there is an element of truth in what you are saying but آخر میں آپ ذرا دیکھئے اگر یہ مسئلہ highest court of the land پہ گیا ہے اور وہاں پر اس کی اس کی سنوائی ہوگی کل تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک serious مسئلہ ہے آپ نے apology تو دے دی بلکہ but آپ کے خلاف دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ apology کافی نہیں ہے آپ نے اتنی بار یہ شبت کسی کے خلاف use کیا وہ بھی پرزان منتری ہیں تو میرے خیال میں اس سے کچھ زیادہ بھی آپ کو بھولنا پڑتا ہے اور دوسری ایک لیکن میٹر تو کل آئے گا تب ہی میں نے پوچھا نا ٹی آرام چندر سے ایک کلپ دکھا دیتے ہیں میرے پاس ایک کلپ ہے تب میں آپ سے جانوں گا اور ایک لائر کے طور پر بتائے گا کتنی بڑی کل کے لئے مشکل ہونے والی بکاس گپتہ راہل گاندھی کے لئے ایک ذرہ میں پہلے کلپ دکھا دوں اور یہ ایفیڈیویٹ دینے کے بعد کی کلپ ہے آج کے چنان پرچار پہلے نعرہ ہوا کرتا تھا چھے دن لوگ کہتے تھے آئیں گے اب دیکھئے نیا نعرہ دیکھئے چوکی دار یہ دیکھئے چوکی دار چوکی دار بکاس گپتہ کتنی مشکل ہونے والی کل راہل گاندھی کے لئے یا فرق نہیں بڑھتا راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے لے نہ دینا ہے نہیں وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ارے ٹھیک ہے ایک ایفیڈیویٹا دے دیا بول دیا بول دیا آج میں پھر بولوں گا شام کو پھر بول رہا ہے دیکھئے سچن انہوں نے ریگریٹ کیا اور یہ سٹینڈرڈ اپالوجی آلسو سر ہی اس نوٹ ریگریٹن اس ریپیٹنگ سر ہی اس ریپیٹنگ وہی چیز وہ دوڑا رہے ہیں دوبارہ آج کی ریلی میں کہ پہلے وہ نعرہ تھا اب یہ نعرہ جس نعرے پہ انہوں نے معافی مانگی وہ سپری دیکھئے سپریم کورٹ کو تو کہتے ہوئے کہ انہوں نے کہا ہے اس بات کے لئے انہوں نے ویکٹ کیا ہے ان کا ویکٹیگت اس میں کیا نرنے ہے اور وہ ویکٹیگت سٹینڈرڈ شادیاتن ڈبل سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو بولے کہ سپریم کورٹ میں معافی مانگ کیا رہا ہوں جو میں ابھی کہا ہے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ایسا سوچتا ہوں سپریم کورٹ میں میں معافی مانگ لیتا انہوں نے سپریم کورٹ بہت اچھے سے جانے دے گا وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے آپ ہمیں جو بھی سمجھتے ہو آپ نے یہ لکھ کر کے ہمیں ہاتھ جوڑ کر کے معافی دے دی ہم آپ ہی معافی لے لیتے ہیں بلکل ہی دیکھیں اور ساروجرک جیون میں ہر ایک پبلک ریلی میں پریس کانفرنس میں بار بار چور کہیں گے لیکن جب سپریم کورٹ کی بات آئے گی اور وہاں پہ اب ماننا کی ہیرنگ ہوگی اس کا کیس سلے گا تو وہاں کہہ دیں گے ارے ہم نے گلتی سے کہہ دیا ہمارے مو سے نکل گیا چراوی ماحول تھا گہما گہمی تھی یہ آپ دیکھئے چلاکی نہیں اس کو کہہ سکتے اس کو ہم کیا کہیں گے سنجیلتی کی بھی کمینیم اس کو کہیں گے اس کو تو کہیں گے پورا کی پورا چھلاوا پورا کی پورا چھلاوا اور دھوکے وازی اتنی بڑی دھوکے وازی اور جنتہ دیکھ رہی ہے کہ سرے عام یہ دھوکے وازی کر رہے ہیں سرے عام یہ خان صاحب چننے کی باری آئے گی اگر یہاں آپشن آیا جاتی بینجی کے سامنے اب کیا کرے آپشن ہی یہ کہ اگر تیس تھی تھے میرے پاس آج جوریشن تھوڑی کم ہے خان صاحب چننے کی باری آئے گی آپ کے لئے تو آپ نے کہا کہ دونوں ہی برابر کے جھوٹے تو چننے کی باری آئے گی کون سا زیادہ جھوٹا اپنے زیادہ پیارہ لگے گا کیونکہ ہو سکتا ہے گولیشن میں چننے کی باری آجے سر آپشن کھلے رکھنے پڑتے کیا کہتے ہیں خان صاحب نہیں نہیں دیکھیں میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کانگریس کو چھٹ پٹا ہٹ ہے کہ سرطہ میں کیسے آ جائیں بھارتی جنتہ پارٹی کو پریشانی ہے ملپکہ ہے نا یہ شور لکھ کے دے رہے کسی ساتھ نہیں ملائیں گے شور لکھ کے دے رہے دونوں جھوٹی پارٹی ہیں تو چناؤ بات کسی سے گڑ بندہ نہیں کریں گے شور ہیں خان صاحب شور ہیں خان صاحب ٹی وی میں کہتے ہیں کہ شور ہیں دونوں جھوٹ بولتی ہیں اس لئے کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے خان صاحب شور ہیں آپ خان صاحب آپ شور ہیں بھینجی کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گی خان صاحب آپ شور ہیں بھاری بھرما سے جیت کی آئے گا خان صاحب آپ شور ہیں اگر آپ بھارتی راجنیتی میں نیتیز کمار جی کے چالیس ورسوں کو دیکھ لیں نیتیز کمار جی نے ایک بار انڈی اے چھوڑا اور انڈی اے میں واپس آئے یا بیٹھے بہجن سماج پارٹی اور ان کے ایک میتر تو ابھی پینل میں نہیں ہے کتنی بار انہوں نے میتر بدلے کتنی بار پارٹیاں بدلی وہ کہیں نہ کہیں وہ یاد کرنے کی جرورت ہے ابھی سماج وادی پارٹی اے کونے سے ایک ساتھ رہے ہیں جنتہ سب جانتی ہے سر وہٹر بہت اچھے سے جانتا ہے وہٹر بہت جاگروک ہے اس کاران سے میرے پاس وقت اتنی ہے بہت دو شکریہ